نمسکر دوستو رشیہ نے بلیک سی گرین ڈیل کو رینیو کرنے سے منع کر دیا ہے رشیہ نے کہا ہے کہ جب تک اس کی مانگوں کو نہیں مانا جائے گا وہ اس ڈیل کو رینیو نہیں کرے گا اسے آگے نہیں بڑھائے گا تو آج ہم دیکھیں گے کہ بلیک سی گرین ڈیل ہے کیا اس کی آفشکتہ کیوں پڑی اور اس نے فوڈ انفلیشن کو بڑھنے سے کیسے روکا فوڈ کرائسس کو کیسے روکا اور یہ بھی دیکھیں گے کہ رشیہ اس ڈیل سے پیچھے کیوں اٹنا چاہ رہا ہے اور اگر رشیہ اس سے پیچھے ہٹ جائے گا تو یوکرین کے پاس کیا وکلپ رہ جائے گا اور ہم اس کی پوری جیوگرافیکل لوکیشنز کو بھی دیکھیں گے کہ کیسے جیوگرافی اس کو پرباویت کر رہی ہے اور سب سے پہلے میں دیکھنا ہوگا کہ بلیک سی گرین ڈیل ہے کیا دیکھو یہ ڈیل رشیہ اور یوکرین کے بیچ ہوئی اور اس کو کروانے والے جو مددستہ بھی بنوانے والے تھے وہ ٹرکی تھا اور یوئن تھا اتھا ٹرکی اور یوئن کی مددستہ سے یوکرین اور رشیہ کے بیچ ایک ڈیل ہوئی جس میں کہا گیا کہ اڑیسا یزنی اور چورنو موسک ان تین یوکرین کے بندرگاؤں سے خادیان لے کر جانے والے جو بھی شپس ہوں گے انہیں رشیہ ایک سیف کوریڈور دے گا اس بلیک سی میں سے ارثات اناج کو لے جانے والے جو شپس ہوں گے وہ بلیک سی میں سے سیفلی گجر پائیں گے رشیہ ان پر اٹیک نہیں کرے گا اور دوسرا جو یوکرین ہوگا اس نے یہاں پر سی مائنس لگا رکھی ہیں تو ان سی مائنس سے نکالنے کا کام ان شپس کو ہوگا یوکرین کا تاکہ دنیا میں جو فوڈ پرائسز بڑھ رہے تھے جو خادیان سنکٹ پیدا ہو گیا تھا ان کی وار کی وجہ سے اس کو کم کیا جا سکے اس انفلیشن کو کم کیا جا سکے تو یہ ڈیل رشیہ اور یوکرین کے بیچ ہوئی تھی اور ان تین بندرگاؤں کو چھوٹ دی گئی تھی کہ یہاں سے یوکرین اپنے خادیان کو نریات کر سکتا ہے وشو میں اور وشیش کر یہ گریب دیشوں کے لیے تھا جس میں مکہتن نورت افریقہ کے اور میڈل ایسٹ کے دیش تھے اس کو ابھی ہم دیکھیں گے ڈیٹیل میں اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ اسٹامبول میں ترکی میں جب یہاں سے ہی جو شپس جائیں گے ان کی نگرانی یا اسٹامبول میں ہوگی یہاں پر ایک جوائنٹ کوڈینیشن سینٹر کی ستھاپنہ کی جائے گی جس میں رشیہ کے یوکرین کے ٹرکی کے اور یو این کے عدیقاری ہوں گے تو اگر کوئی بھی جہاں یوکرین میں جانا چاہتا ہے تو وہ پہلے اس جے سی سی میں ریجسٹر کرائے گا کہ مجھے یوکرین میں جانا ہے پھر اس کی جانچ ہوگی اس کی تلاشی لی جائے گی سرچ کیا جائے گا کہیں اس میں کوئی ہتھیار تو نہیں ہے تو ان کی جانچ کے بعد اسے بولا جائے گا کہ آپ کو اس ٹائم پر یہاں پر نکلنا ہے اور یہاں پہنچنا ہے جب یہ یہاں پہنچے گا یوکرین کے پاس تو یوکرین کا کوئی ایک شپ آئے گا جس میں ان کا پائلٹ ہوگا وہ انہیں گائیڈ کرے گا کہ آپ کو مائن سے بچ کے کیسے ان بندرگاؤں تک جانا ہے تو یہ اس پوری ڈیل میں ہوا اور اس ڈیل کے ایک پارٹ کے روپ میں رشیہ کو یہ آشواشن دیا گیا کہ آپ کے جو فوڈ کے ایکسپورٹ ہے اگری کلچر ایکسپورٹ ہے اور فرٹیلائزر کا ایکسپورٹ ہے وہ بھی اب آسان ہو جائے گا آپ اس کو بھی آپ کو فیسلیٹی پردان کی جائے گی ہم آپ پر جو پرتیبند ہیں ان کو کم کر لیں گے تو رشیہ کو یہ ایک طرح سے اس کو آشواشن دیا گیا تھا اور رشیہ اسی کو لے کر ناراض ہے تو اس کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کی جیوگرافیکل لوکیشن کیا ہے یکرین کی اور یہ کیوں مہتپون رہی ڈیل دیکھو جو یکرین ہے وہ یہاں بلکل سینٹر میں عوستت ہے جس کے دیکھو نیچے کی سائیڈ میں بلیکسی لگتا ہے یہ یہاں پر اس کے بلیکسی ہے اور اس کے اس سائیڈ میں دیکھو یہاں پر آپ کو نظر آئے گا رشیہ تو اس کا جو ایسٹن پارٹہ اس میں رشیہ ہے اور یہ ویسٹ میں پورا کا پورا یوروپ ہے اور اس کے ساتھ دیکھو بیلاروس لگ رہا ہے پولین لگ رہا ہے سلوواکیا ہے ہنگری ہے رومانیا ہے اور مالدوہ ہے تو یہ ادھر سے سبھی جگہ سے انہیں دیشوں سے گھرا ہے لیکن یہاں پر یہ بلیکسی سے جڑا ہوا ہے اور اس بلیکسی کے مادیم سے یہ یہاں سے بلیکسی ہے جو یہاں سے اگر اس کے پورٹ ہے تو یہ بلیکسی سے کیا کرے گا اس جگہ پر پہنچے گا یہاں پر ایک چھوٹی سی جلسندی ہے جس کا نام ہے بوسپورس اس بوسپورس جلسندی سے جو کی ٹرکی کے بیج میں پڑتی ہے یہ اس ساغر میں چھوٹا سا سی ہے جس کا نام ہے مرمرا سی تو یہ مرمرا سی میں پہنچ جائے گا اور مرمرا سی سے یہ جو ایک چھوٹی سی اس کے بعد ایک اور سٹریٹ ہے جلسندی ہے جس کا نام ہے دارڈنالیز تو یہ دارڈنالیز کے جلسندی سے ہوتا ہوا یہ ایجینسی ہے یہاں پر ایجینسی میں پہنچ جائے گا اور یہ ایک بھومدیس آگر کا ایک آگیا تو وہ میڈیٹریرین سی میں پہنچ جائے گا ارثات اگر یوکرین سے آپ کو شپ لے کے جا رہے ہو تو وہ بلیک سی میں جائے گا بلیک سی سے بوس خورس سے ہوتا ہوا مرمرا سی مرمرا سی سے ڈارڈنلیس ٹریٹ اور ڈارڈنلیس ٹریٹ سے وہ ایجینسی ارثات بھومدیس آگر میں پہنچ جائے گا اور یہاں پر پہنچنے کے بعد اگر میں اس میپ میں آپ کو دکھاؤں عمدیس آگر میں پہنچنے کے بعد یہاں پر یہ رہا آپ کا یکرین اس یکرین سے آپ کیا کرو گی اس بلیک سی بلیک سی سے ہوتے ہوئے بوس فورس سٹریٹ مرمرا سی اڈارڈ اینلیس کی سٹریٹ اور یہ ایجینسی اور یہاں پر آپ عمدیس آگر میں پہنچ جاؤں اور یہاں پر پہنچنے کے بعد آپ اس عمدیس آگر سے اٹلانٹک ماس آگر سے یوروپ میں بھی جا سکتے ہیں ادھر امریکہ کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور اگر آپ دوسرا رستہ لیں گے یہاں سے تو یہاں پر سویج کنال سے ہوتے ہوئے آپ لال ساگر میں ریڈ سی میں آ جائیں گے اور ریڈ سی سے ہوتے ہوئے آپ یہ انڈیا نوشن میں آگئے تو آپ افریقہ کے ٹچ میں بھی آگئے میڈل ایسٹ کے ٹچ میں بھی آگئے اور ادھر ایشیا میں بھی آپ پہنچ سکتے ہو تو یکرین سے خدیانوں کا نریات ہوتا ہے ان سبھی ایریاز میں تو یکرین کو یہ ادھر سے چاروں طرف سے دیش گھرے ہیں اس لیے اسے کیا رہتا ہے بلیک سی سے نریات کرنا آسان ہے تو بلیک سی سے وہ اپنے فوڈ گرینز کا ایکسپورٹ کرتا ہے خدیان کا نریات کرتا ہے یکرین کو بریڈ باسکٹ بھی کہا جاتا ہے ان آج کی ٹوکری کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر خدیان بہت ہوتا ہے اس کا ریجن کیا دیکھو اس کے ریجن ہے کہ یہ پورا کا پورا ایریہ جو یہ یہاں پر یکرین یہ جو آپ اس کلر میں دکھائی دے رہا ہے یہ پورا کا پورا سٹیپیز ہے یہ گھاس کے میدان ہے یہاں کی مٹی بہت ہی اپ جا ہوا ہے بلیک ارت کا آ جاتا ہے اسے تو اس میں خدیان بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ خدیان کی اتپادن میں گہوں کے اتپادن میں مکہ کے اتپادن میں آپ کے جوہوں کے اتپادن میں وشم میں اس کا پرمکستان ہے مطلب ٹوپس میں آتا ہے کون یکرین اس کا ریجن کیا ہے کہ یہ سٹیپیز کے ایک شیطر میں ہیں اور یہاں پر دیکھو یکرین سے شروع ہوگا اس کے بعد یہ کجاکستان سینٹرل ایشیا میں پہنچ جاتا ہے رشیا بھی اسی کا پارٹ ہے تو رشیا میں بھی خدیان کافی ہوتا ہے یہ دونوں دیش ہی خدیان کی درشتی سے کافی مہتپون تھے تو اب ہوتا کیا تھا کہ جب رشیا نے یکرین پر آکرمن کیا یا دونوں کی بھی جب یدھ پرارم ہوا تو اس نے اس بلیک سی کے جو پورڈ تھے وہ بلوک کر دیے مدلہ یکرین کے جو بندرگاہ تھے ان پر اٹیک کیا اور اس کے آس پاس کے شیطروں پر جب اٹیک کیا تو یہ پورا کا پورا ایریا کیا ہو گیا بلوک ہو گیا یہاں پر لاکھوں ٹن گہوں فس گیا یکرین کے یہ جو بندرگاہ تھے ان پر لاکھوں ٹن جو تھا گہوں پڑا تھا اب اس کی بشم میں نریات نہیں ہو پا رہا تھا جس کی وجہ سے فوڈ پرائزز بڑھنے لگے خدیان کے ریٹ بڑھنے لگے اور بہت بہت سارے ایسے دیش ہے جہاں پر جو اپنا یو این ہے وہ خادیان سہائتہ پروگرام کے تحت خادیان اپلپد کرواتا ہے تو ان دیشوں میں سنکٹ ہو گیا کیونکہ یہ بہت بڑا ایک دانگرتہ یوں کو سہائتہ کرتا ہے ورلڈ فوڈ پروگرام میں تو بہت سارے ایسے دیش تھے جہاں آکال کی ستیتی تھی گرہید چل رہا تھا وہاں پر سوکھے کی ستیتی ہے کہیں جگہ پھر بار کی وجہ سے فصلے خراب ہو گئی تھی تو ان سب کو یہاں سے نریات بند ہو گیا کیونکہ رشیہ نے یہاں پر اٹیک کر دیا تھا اور دوسرا رشیہ کے اٹیک سے بچنے کے لیے کہ وہ ان بندرگاؤں تک نہ پہنچیں تو انہوں نے اس پورے کشتر میں مائنس لگا دی سی مائنس تو کوئی بھی جہاں جب یہاں پر شپ جا بھی نہیں سکتا تھا تو یہ نریات یہاں سے پوری طرح سے بلوک ہو گیا تب یہ ڈیل کی گئی کہ آپ ویشوک خادے سرکشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے گریبوں کی آفشکتاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ دونوں کسی ایک سمجھوتے پر آئے جس سے کہ اس خادیا ناپورتی کو بحال کیا جائے فوڈ انفلیشن کو کم کیا جا سکے اور گریب دیشوں کی سائطہ کی جا سکے تب جا کر یہ سمجھوتا ہوا جس میں یہ رستہ دیا گیا ہے پورا کا پورا یہ تین سو دس نوٹیکل مائل کا نمبر ہے تین سو دس نوٹیکل مائل ہے اس کی یہاں سے یہاں تک کی دوری اور تین نوٹیکل مائل یہ کیا ہے چوڑا ہے تو اس پورے ایریا میں رشیا سہمت ہو گیا کہ میں یہاں پر اگر کوئی شپ جائے گا تو میں اس پر اٹیک نہیں کروں گا اور آگے لے جانے کی جمعیداری یکرین کیا کہ وہ یہاں سے نے لے کے جائے گا لیکن سب کی سرچ ہوگا نگرانی کی جائے گی اس کے لئے یہاں پر استامبول میں ترکی میں جیسی سی کی ستاپنا کی گئی تو یہ تو تھا پورا کا پورا کی یہ ڈیل ہوئی کیوں لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ ڈیل ہو تو گئی لیکن اس کا لاب کن کن دیشوں کو ملا دیکھو اس کا لاب دیکھو یہ اس کا پورا کا پورا میپ ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ یکرین کے ورد میں ڈیل ہونے کے بعد کہاں کہاں کندریات ہوا تو اس میں دیکھو مکہ روپ سے دیکھو یوروپین کنٹریز کو بھی لاب ہوا ہے افریقہ کے نورت افریقہ اور ایسٹ افریقہ کے دیشوں کو لاب ہوا ہے میڈل ایسٹ کو لاب ہوا ہے اور ایشیا کے کئی سارے دیشوں کو لاب ہوا ہے اور یہیں سے ویواد اتپن ہوتا ہے رشیہ کا رشیہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ گریب دیشوں کی سہائتہ کے لیے ہم اس بین کو ہٹا لیں یا ہم اس کو سیف پاسج دے ہم نے سیف پاسج دیا لیکن یوکرین نے جو نریات کیا ہے وہ ڈیولپٹ نیشنز کو بھی کیا ہے اور میڈل انکم کنٹریز کو کیا ہے ہائی اور میڈل انکم کنٹریز کو کافی ماترہ میں نریات ہوئے لیکن بات یہ ہوئی تھی کہ گریب دیشوں کو نریات کیا جائے گا حالانکہ کہا گیا ہے کہ گریب دیشوں کو بھی نریات کیا ہے لیکن بہت بڑا بھاگ ایک وکسید دیشوں کو اور میڈل انکم کنٹریز کو بھی کیا گیا ہے تو اس سے رشیہ ناراض ہے دوسرا رشیہ کہتا ہے کہ جب مجھے یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپ کے جو ایگریکلچر جو پروڈکٹ ہیں ان کے نریات میں بھی سائطہ کریں گے ہم آپ پر پرتیبندوں کو کم کریں گے لیکن میرے جو نریات ہیں کرشی نریات ہیں وہ بادھاؤں کا سامنا کر رہے ہیں تو بول کیا رہا ہے کہ میرے پر ڈائریکٹ پرتیبند نہیں ہے رشیہ پر کوئی ڈائریکٹ بین نہیں لگایا گیا ہے بین لگایا گیا ہے اس کے پیمنٹ سسٹم پر اس کے بہت سارے بینک کو بین کر دیا گیا ہے سوٹ پرنالی ہوتی ہے سوٹ سسٹم جو ہے وہ بہت پیمنٹ کرنے کا ایک سسٹم ہے جس سے اس کے بینک کو بین کر دیا گیا ہے اور رشیہ چاہتا ہے کہ اس کے ایگریکلچر بینک کو اس میں شامل کیا جائے تاکہ لیندین آسان ہو شپنگ کمپنیوں پر بہت سارے کنٹرول لگا دیے گئے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرو گے یا رشیہ کی کمپنیز کے ساتھ آپ ٹریڈ نہیں کرو گے انشورنس کمپنیز پر بہت سارے پرتیبند لگا دیے گیا ہے تو رشیہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو ایگریکلچر پروڈکٹ نریات ہونے تھے جو فرٹیلائزر نریات ہونے تھے وہ نہیں ہو پا رہے ہیں اس پر ایک طرح سے انڈائریکٹ آپ نے پرتیبند لگا رکھیں تو دوسرا کارن یہ ہے وہ چاہتا ہے کہ ان سبھی بینک کو ہٹایا جائے میرے کو سوٹ سسٹم میں شامل کیا جائے تو یہ چاہتا ہے تو پہلا تو ہو گیا کہ اس بات سے خفا ہے کہ میڈل انکم اور ہائی انکم کو آپ دے رہے ہو دوسرا وہ اس بات سے ناراض ہے کہ آپ لوگوں نے میرے کو جو کہا تھا کہ پرتیبند ہٹا لیے جائیں گے وہ نہیں ہٹائے ہیں انڈائریکٹ آپ میرے پر پرتیبند لگا کے بیٹھے ہو تیسرا وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ خود ایک سپورٹ کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ خود ایک کیا ہے ویٹ کا بہت بڑا اتپادک ہے تو اس نے افریقہ کے کچھ دیشوں کے ساتھ اب کچھ ڈیل کر بھی را جس میں وہ پچاس ہزار ٹن گہوں کا نریات کرنے والا ہے تو وہ خود فود گرین کا نریات خود کرنا چاہتا ہے اس لیے بھی وہ اس سے تھوڑا پیچھے ہٹنا چاہتا ہے کیونکہ ریشیا کو لگ رہا ہے کہ اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو یہ کارن ہے کہ ریشیا اس سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے لیکن اب اگر ریشیا اس سے پیچھے ہٹتا ہے تو یکرین کے پاس کیا وکلتا ہے دیکھو یکرین جو ہے اس کو اس میپ سے دیکھتے ہیں دیکھو یکرین میں کیا سسٹم ہے دیکھو یہ یکرین ہے اور اس کے پاس ہی ایک چھوڑ دیش ہو رہا ہے رومانیا اور یکرین میں ایک ندی بہتی ہے اس کے دکشنی بھاگ میں دیکھو یہ ڈینیوب ریور ہے اور یہ کئی دیشوں میں سے ہو کے جاتی ہے رومانیا میں سے بھی ہو کے گزرتی ہے تو یہ جو ڈینیوب ریور ہے یکرین اب کیا کر رہا ہے کہ جب سے وہ پیچھے ہٹا ہے جب سے ریشیا نے کہا کہ میں آگے نہیں بڑھاؤں گا اس نے یہ ڈینیوب ندی پر کچھ بندرگاہ ہیں ایک ہے ازمائل اور دوسرا ہے رینی اب یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اپنے ایکسپورٹ کو یہاں تک لاتا ہے اپنے اتفادوں کو ازمائل پر لاتا ہے اور رینی بندرگاہ پر لاتا ہے اور یہاں سے یہ ڈینیوب ندی میں ان کو بھیجتا ہے اور ڈینیوب ریور کے مادیم سے ڈینیوب ریور میں جب آگے جائے گا تو یہاں پر کینالز ہیں نہرے ہیں ان میں بھی شپس چلتے ہیں تو ان کینالز کے مادیم سے رومانیا کا ایک بندرگاہ ہے سلینہ اور یہاں پر بھیج دیتا ہے اور یہاں سے یہ اس کے نیچے سارا بلیکسی ہے تو یہاں سے بلیکسی کے مادیم سے وہ اس کو آگے ایکسپورٹ کر دیتا ہے تو رومانیا کا ایک بندرگاہ سلینہ کا یوز کر رہا ہے اپنے اسماعیل اور رینی کا یوز کر رہا ہے اور رینی سے اور اسماعیل سے کیا کرے گا سوری ڈینیوب ریور کے مادیم سے یہاں جائے گا اور یہاں پر دیکھو پھر سے ایک کینال ہے اس کینال سے ہوتا ہوا یہ کونسٹنسا ایک بندرگاہ ہے رومانیہ کا دوسرا اس کے تھرو بھی اس کو کیا کرے گا وہ بلیک سی میں پہنچا دے گا اور ایکسپورٹ کر دے گا تو جب بھی رشیہ اس پر بین کی بات کرتا ہے تو یہ ان پورٹس کا یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے علاوہ وہ روڈ اور ریل کا بھی سوری یوز کرتا ہے تو روڈ اور ریل کے مادیم سے بھی وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے ایکسپورٹ کرنا چاہ رہا ہے لیکن دکت یہ ہے کہ روڈ اور ریل میں ان میں ٹائم بہت لگتا ہے ٹائم زیادہ ہے ایکسپینڈیچر خرچہ بہت جاتا ہے مہنگے ہیں اور ان کے ساتھ یہ بھی پروبلم ہے کہ ان میں بلک ماترہ میں زیادہ ماترہ میں آپ ایکسپورٹ نہیں کر پارے مہنگا بھی بہت ہے تو اس لیے اس کی پرائیورٹی یہی رہتی ہے کہ وہ بلک سی میں سے کرے لیکن جب وہ فس جائے گا تب کیا کرے گا وہ یہی کرے گا کہ وہ روڈ اور ریل کے مادیم سے اپنا یوروپ میں ایکسپورٹ کر دے گا یوروپ کے لیے بہت ایزی ہے یہ کہ وہاں چلو یوروپ میں تو کر دے گا لیکن باقی سبھی دیشوں میں فوڈ کرائسز اور فوڈ انفلیشن کی ستھی اتپن ہو جائے گی تو یہ ستھی ہے آپ کی یکرین کی اور یکرین کے ساتھ ایک پروبلم اور ہے کہ ان کی جو ریل کی لائن ہے ان کی گیج جو ان کا جو سائز ہے اور یوروپ کی جو ریل لائن ہے ان کے سائز میں انتر ہے تو جب ان کی ٹرینز جو ہیں وہ ایو میں پرویش کرتی ہیں تو وہاں پر کنٹینرز کو چینج کرنا پڑتا ہے ان کی ٹرینز بہت دوری تک نہیں جا پاتے ہیں کیونکہ یہ دونوں کی گیج میں انتر ہے تو یہ بھی ایک پروبلم ہے جو یکرین کے ساتھ ہے تو یکرین کے پاس اس کے بعد کچھ زیادہ وکلپ نہیں رہ جاتے ہیں یہ رہتے ہیں یہ وکلپ ہیں جو ان روٹس کا لیکن اس کی بھی کیا limitation ہے یہ بلیک سی کا جو اس کے خود کے بندرگاہ ہے اس کا وکلپ نہیں بن سکتے لیکن ایک کام چلاو کام ہے یہ اسی لیے سبھی دیشیں اس بات پر فوکس کر رہے ہیں کہ یہ ڈیل ان دونوں کے بیچ میں ہو جائے ترکی اس میں بہت ہی مہتپن بھومی کا نبا رہا ہے ترکی پریاس کر رہا ہے کہ رشیا اور یکرین کے بیچ میں یہ ڈیل ہو جائے اس کو آگے رینیو کر دیا جائے کیونکہ یہ لاشت یئر جولائی میں ہوئی تھی دو بار بڑھ چکی ہے تو اب تیسری بار اسے بڑھانا تھا جب رشیا کیا کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ رہا ہے اور رشیا کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں یہ ڈیل نہیں کرنا چاہتا لیکن آپ میری باتوں کو مان لوگے تو میں اس کو آگے رینیو کر دوں گا تو رشیا نے بھی پوری طرح سے انکار نہیں کیا تو وہ بھی چاہ رہا ہے کہ میں کر لوں لیکن وہ اپنی نیگوشیشن کر رہا ہے کہ اس کو کتنی اس سے چھوٹ مل سکتی ہے کیونکہ اس پر بہت سارے پرتیبند لگا دیئے گئے ہیں تو یہ پورا کا پورا آپ کا بلیک سی گرین ڈیل ہے جس میں ہم نے سبھی مددوں کو دیکھ لیا اب اس کو اگر یہ ڈیل اینڈ ہو جاتی ہے تو بہت سارے دیشوں میں کرائسیس کی ستیتی اتپن ہو جائے گی دیکھو اس میں سب سے بڑی دکت ہونے والی ہے ان دیشوں کو یہ مکہ تنریات کرتا ہے ان کنٹریز کو انہیں مینہ بولا جاتا ہے میڈل ایسٹ اینڈ ہے نورت افریکن کنٹریز اس کے علاوہ یہاں پر ادھر ایسٹ افریکہ کے بھی بہت سارے دیش ہیں جیسے یہ والا آپ کا ہوا انتھوپیا ہوا سومالیا ہوا جبوتی ہوا سوڈان ہوا ان دیشوں میں فود کرائسیس کی ستیتی ہے یہاں پر کبھی تو برسات کے دکتہ سے کبھی برسات کی کمی کی وجہ سے یہاں پر کیا ہو جا رہا ہے فصلے خراب ہو جا رہی ہیں یہاں پر آنترک سنکٹ بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے یہاں پر خادیان کیا ہو سکتا ہے تو ان کو بہت دکت ہو جائے گی یمن اومان جیسے دیش افغانستان ایسے دیشوں کو سہائتہ کی جرورت ہے بہت زیادہ گریبی ہے بہت زیادہ وہاں پر خادیان کی اپلپ دیتا نہیں ہے تو ان دیش جیسے دیشوں کو جو بہت ہی گریب دیش ہیں جہاں پر آنتری گریس انکٹ اتپن ہو چکے ہیں یا کچھ سیکیورٹی تھریٹس ہیں ٹیوریزم سے پربھاویت ہیں ان کشتروں میں جو جلوائیو پریورتن سے پربھاویت ہو رہے ہیں سوکھے سے پربھاویت ہیں ان کشتروں کو مدد کی آفشکتہ ہے اور یوکرین اس میں بہت بڑی سہیتہ کرتا ہے تو ان دیشوں کے سامنے پورڈ کریسس کی ستھی اتپن ہو جائے گی اور اگر یہ اپلپد نہیں ہوگا تو فورڈ انفلیشن کی ستھی آئے گی اس کا پربھاویت سبھی دیشوں پر پڑے گا بھار جیسے دیشوں میں اگر فورڈ انفلیشن آئے گا تو بہت بڑی جنسنگ کیا ہے جو گریبی ریکہ سے نیچے تو وہ پربھاویت ہوگی تو اس کا یہ پربھاویت بھی پڑنے والا ہے اور جب یہ ڈیل ہوئی تھی تو پرائیس اس سے پہلے پرائیس بہت زیادہ تھے لیکن یہ ڈیل ہونے کے بعد گلوبل جو پرائیزز تھے وہ بیس پرسنٹ تک کم ہو گئے تھے تو اس طرح سے اس نے انفلیشن کو کم کرنے میں انفلیشن کو کم کرنے میں کافی یوگدار دیا تھا لیکن اب لگ رہا ہے کہ اگر یہ پیچھے ہڑ گیا تو واپس سے فوڈ انفلیشن بڑھنے لگے تو اتنا تھا آپ کا بلیک سی گرین انیشیٹیو میں ابھی آنے آلے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یوکرین اور رشیہ کے بیچ میں کیا ڈیل ہوتی ہے تو آج کے لئے اتنا ہے پھر ملتے ہیں دھنیواز